بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹ ہٹانے جناسے ہامیوچنے سال کنتی ایک کازی آس 2021 کچھکٹس میں آنٹھپسے۔ میرے پاس کے چیز مرنز کھدٹس میں میں क پاورٹر و ربکسشناParel ایک انڈہ اس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم اس میرینیشن کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون میں نے چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون ہی پیپری کا پاورڈر ایک ٹی سپون ہی بلیک پیپر کا پاورڈر ان ساری چیزوں کو اچھے سے میدے میں مکس کر دیں گے اور ایک ایک چکن کے پیس اٹھاتے جائیں گے اور اس کو اس طرح میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کر کے دوبارہ سے ہم بٹر ملک والے اس میں میرینیشن میں ڈپ کریں گے اور پھر سے ہم میدے کی اچھی سی کوٹنگ کر کے اس کا جو ایکسرا میدہ ہوگا اس کو اس طرح جھاڑ دیں گے تاکہ اچھے سے کرمز بنیں کیونکہ ہمیں زنگر ریپ بنانے ہیں تو اس کے لئے کرمز جو ہیں وہ بننا بہت ضروری ہے اور وہ ڈبل کوٹنگ سے ہی بنیں گے اس طرح سے ہم سارے چکن کو کوٹ کر کے رکھ لیں گے اور اس کی فرائنگ کے لئے ہمیں آئل جو ہے وہ میڈیم گرم چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اپنے چکن کی تمام پیسز کو اور اس کے فرائے کرنے کے لئے ہمیں اپنی فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے نہ ہی جو فلیم ہے وہ زیادہ تیز ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو لو ہونا چاہیے اسی طرح ہم اس میڈیم فلیم پر اپنے سارے چکن کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اور بھی وضع آپ کو میرے رسپیز اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیس اس کو لائک بھی کیا کریں اس کے اوپر پیارا سا کومنٹ بھی کیا کریں اور اپنے فیملی فرینز میں اس کو شیئر بھی کیا کریں سارا چکن جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب آتی ہے باری اسیمبلنگ کی اس کے لئے میں نے لیا ہے ٹوٹیا ریپ اس کے اوپر برگر ساؤس کو اپلائی کروں گی تھوڑا سا میں برگر ساؤس کی ریسپی آلیڈی میرے چینل پر اپروڈ ہے آپ اس کو ضرور وزٹ کیجئے گا کیونکہ اس ساؤس کے ساتھ اس ریپ کے اپنا ہی ایک فلیور آ جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اور میں نے اس کے بعد آیا اس کے اوپر ڈال دیا ہے چکن تھوڑا سا ہیلیپینو اور اس کے علاوہ میں نے ڈالی ہے اس میں چلی گارلک ساؤس آپ چاہے تو ٹومیٹو ساؤس بھی ایٹ کر سکتی ہیں سیلیڈ بھی ایٹ کر سکتی ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تمام ریپ کو میں نے اسی طرح سے تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گریل کریں گے اس کے لئے میں نے گریل پین میں تھوڑا سا آئل اپلائی کیا ہے اور اس کو میں دونوں سائیڈوں پر اچھی طرح سے گریل کر لوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ اس میں کرسپی نیس آ جائے اس کو میں نے سرف کیا ہے فنگر فرائز کے ساتھ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگی کی اور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملے گے انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ